ہلو ویورز آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 سائنس یونٹ نمبر 2 پارٹ نمبر 7 پارٹ نمبر 7 پہ ہم پڑھیں گے ایکسرسائز کے لونگ کوششن جو دو لونگ کوششن ہیں وہ ہم پڑھیں گے کمیٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمیٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے سب مل کر کہیں گے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لونگ کوششن ہے differentiate between aerobic and anaerobic respiration differentiate between aerobic and anaerobic respiration aerobic respiration اور anaerobic respiration میں کیا فرک ہے پہلے میں انگلیش میں پڑھتا ہوں aerobic respiration take place in the presence of oxygen and anaerobic respiration take place in the absence of oxygen aerobic respiration released more energy than anaerobic respiration aerobic respiration take place in the presence of oxygen aerobic respiration جو ہے وہ oxygen کی موجودگی میں کام میں ہوتا ہے جب اکسیجن موجود ہوتا ہے تب ہوتا ہے anaerobic respiration take place in the absence of oxygen اور anaerobic respiration جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے absence of the oxygen وہ جب اکسیجن نہیں ہوتا تب وہ ہوتا ہے موجود کی غیر موجودگی میں anaerobic respiration ہوتا ہے aerobic respiration released more energy than anaerobic respiration aerobic respiration زیادہ energy جاری کرتا ہے یا زیادہ energy دیتا ہے anaerobic respiration کے مقابلے میں anaerobic respiration کم انرجی دیتا ہے aerobic respiration زیادہ انرجی دیتا ہے anaerobic respiration تب ہوتا ہے جب اکسیجن ہوتا ہے مگر anaerobic respiration ہوتا ہے جب اکسیجن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ question number one ہے question number two how do respiratory and circulatory system work together to provide a body cell material they need کیسے respiratory اور circulatory system اکٹے کام کرتے ہیں تاکہ جسم کے خلیوں کو وہ مواد دے سکے جو اس کو ضرور تھے مطلب جسم کے خلیوں کو خوراک دے سکے وہ کیسے کام کرتے ہیں ہماری جسم کے خلیوں کیسے خوراک سے کام کرتے ہیں ویٹامین ہو گئے منرل ہو گئے اکسیجن ہو گیا یہ سب سے کام کرتے ہیں تو کیسے کام کرتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ifane ہوں نے یہ andes پouringů network toLuc air moves in and out of the lungs tracha bronchie and bro諱 blood moves in and out of the lungs through the pulmonary arteries and when that connect to the heart اچھا سرکولیٹری سسٹم اور ریسپریٹری سسٹم ہوتا کیا ہے ریسپریٹری سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں جو سیل کو خوراک ملتا ہے اور وہ اس سے انرجی بناتا ہے ٹھیک ہے طاقت بناتا ہے اب سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے سرکولیٹری اور ریسپریٹری سسٹم ورکتوگیدر تو سرکولیٹ بلڈ اور اکسیجن تھوڑا باری سرکولیٹری اور ریسپریٹری سسٹم اکٹے کام کرتا ہے تاکہ اکسیجن کو باڈی کے ہر حصے تک پہنچائے ائر مووز ان این آؤٹ آف دے لنگز ترہیچا ٹھیک ہے کے ذریعے ٹھیک ہے کے ذریعے باڈی سے ٹھیک ہے کے ذریعے ہوا اندر اور باہر جاتی ہے ہوا اندر اور باہر جاتی ہے ٹھیک ہے کے ذریعے ٹھیک ہے کے ذریعے برانچیز کے ذریعے اور برینچلز کی ذریعے یہ تینوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہوا اندر سے باہر جاتی ہے بلڈ مووز ان این آؤٹ تو دہ لنگز ترہیچا پلومری آرٹریز پلومری آرٹریز کے ذریعے کے ذریعے خون پیپڑوں کے ذریعے اندر اور باہر جاتا ہے اور دہ وینز کنیکٹیتے ہیں آرٹریز اور وینز جو ہرڈ کے ساتھ کنیکٹیتے ہیں وہ جسم تک خون پہنچاتی اور لے جاتی ہے پر لنگز میں لنگز میں جو آرٹریز ہے اس کے ذریعے خون بلڈ میں شامل ہوتا ہے یہی طریقہ ہے جس سے ہم رسپریشن سرکولیٹری سسٹم اکٹا کام کرتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے نمبر سیون جس میں ایکسرسائز ہے پیچ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کے دونے ایکسرسائز ہے اس کے بعد کے ویڈیو پڑھیں گے آپ میرا دوسرا بھی یوٹیوب ہے سکول سلمان علی وہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بتائیے آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبرasm dissENT علیہ علیہ علیہ